اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسازہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1078 ہے جس میں ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 سے 106 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کہ کل کے سبق میں 1077 میں اللہ تعالی کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ حوالے سے آیات کا ذکر آیا تھا اور آج انشاءاللہ زمین کے وارث بالاخر نیک لوگ ہوں گے اس کا ذکر آئے گا تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 سے 106 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور ہم نے نصیحت کے کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے مختصر تشریح ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ زبور میں واضح نصیحت کے بعد بشارت دی گئی کہ زمین کے وارث آخر کار نیک لوگ ہی بنیں گے بلا شبہ یہ بشارت نیک لوگوں کے لیے انتہائی حوصلہ افضاء اور خوشکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو یوں واضح فرمایا جس کا مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنو سے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا ہے پس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومتیں میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لئے لپیٹ دی گئی اس دنیا میں زمین کی وراست تو انہی نیک لوگوں کو ملے گی جو غلب دین کی تکمیل کے وقت موجود ہوں گے البتہ جنت کی سرزمین کے وارث تو تمام ہی لوگ تمام ہی نیک لوگ ہوں گے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ان الفاظ میں ادا کریں گے قرآن مجید کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر چوہتر ہے جس کا ترجمہ ہے کل شکر اللہ کے لئے ہے جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں جنت کی زمین کا کہ ہم رہیں گے جنت میں جہاں ہم چاہیں پس کیا یہی اندہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو جنت ادا کرے اللہ ہمینیہ صلوک الجنتا عزیز صلوہ وطالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق ون زیرو سیون نائن جس میں سورہ ایم بی آ کی آیت نمبر ایک سو سات کی تلاوت ترجمہ اور مقتصر تشریح ہوگی جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے کہ حوالے سے بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ